عوض باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گالز آج آپ کا جو ٹوپک ہے جو آپ نے ریٹ کرنا ہے اس لیکچور میں وہ ہے تفسیر کی ضرورت و اہمیت تفسیر کیوں کی جاتی ہے تفسیر قرآن پاک کو سمجھنے کے لئے قرآن پاک کے جو معنی ہیں اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنے کے لئے تفسیر کی جاتی ہے تفسیر کی ضرورت و اہمیت جو آپ کے اس ٹوپک میں ہے یہ موسیلی لوگ کو سمجھن آتا ہے کہ تفسیر کی ضرورت و اہمیت پر نوٹ لکھیں تو تفسیر کی جو ضرورت و اہمیت کا فرس ٹوپک ہے نمبر ون ہر ایکی ضرورت قرآن حکیم بلین و انسان کی رشت و ہدایت اور اسلاح و فلاح کے لئے نازل ہوا جو تاکہ عامت تمام انسانوں اور زمانوں کے لئے ذابطہ حیات ہیں ذکر للعالمین کا لفظ ہے قرآن پاک میں کہ قرآن نہ صرف ایک فرد کی دنیا آخرت کی زندگی میں کامیابی نکامی کے اصول بتاتا ہے بلکہ قوام کی ترقی و تنزلی کے ذابطے بھی بیان کرتا ہے جیسے کہ حتومر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفعو بحاظل کتابہ قوامہ و یعظعو بھی آخرین کہ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن کی بدولت بعض افراد قوام کو بلند کرتا ہے اور دوسروں کو پسٹ کرتا ہے آپ قرآن پاک کی وجہ سے تب ہی گروہ کر سکیں گے تب ہی آپ بلند ہوں گے جب قرآن پاک کو معنی مطالب کے ساتھ پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے ہماری روٹین لائف کے باڑے میں کیا احکامات دیئے ہیں اس لئے آپ کو یہ تفسیر کی ضرورت یہاں پہ بیان کی گئی ہے اس کی کیا ہماری لائف میں اہمیت ہے پھر یہ جی قرآن کی میں جس رشت و ہدایت اور ترقی و تنزل کے قوانین کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں یعنی اس کے اندر جو چھپے ہوئے ہیں نیز اس کا موجزانہ اسلوبے بیان یعنی اس کا ایسا جو اسلوبے بیان ہے کہ ہر کوئی اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے یعنی ہر کوئی اس کو دیکھ کے اس سے امپریس ہوتا ہے جن حکمتوں کا جامعہ ہے جب تک ان سے اگاہی حاصل نہ کی جائے تب تک ان کی پیروی ممکنی یعنی جب تک اس کو پوری طرح پڑھا نہ جائے امانی مطالب کے ساتھ تب تک ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم قرآن کی زبان اور اس کے لفاظ کے امانی مطالب تک رسائی حاصل کریں تب ہی ہم ترقی کر سکیں گے اور بلند ہو سکیں گے لہٰذا قوان پاک سے استفادے کے لئے قرآن فہمی ضروری ہے یعنی قرآن کو جاننا ضروری ہے جس کے لئے لا محلہ علم تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لئے ہمیں کون سے علم علم تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے علم تفسیر کا مقصد کلام اللہ کے مطالب اس کے احکام کی حکمتوں کو کھولنا تاکہ ہر انسان کو بہت آسانی سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہو سکے لہذا تفسیر ہر انسان کی اولین ضرورت ہے یہ اس ٹاپک سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں ترقی کے لئے دنیا کا ہر انسان کو قوانے پاک کی احکام کی ضرورت ہے قوانے پاک کی احکامات تب ہی ہم سمجھ میں آئیں گے جب ہم اس کے سمجھیں گے سمجھنے کے لئے ہمیں تفسیر کی ضرورت پڑے گی پھر حاجی مسلمان کی عملی ضرورت ہے قوانے مجید شریعت اسلامیہ کا ماخذ اول یعنی پہلا ماخذ اسلامی تعلیمات کا سچشمہ اور دین حنیف کا منبع ہے یعنی پورا اسلام جو دین ہے اس میں اس کا جیسے سورج کا روشنی کا سب سے بڑا جو منبع سورج ہے ویسے ہی اسلامی تعلیمات کا جو سب سے بڑا سچشمہ ہے دین حنیف کا وہ قرآن پاک ہے جس کا فہم و ادراک یعنی جس کو سمجھنے کے لئے ایک مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے لیکن مجودہ دور میں مسلمانوں کی غالب اکثریت عربی زبان سے نابلد ہے یعنی نواقف ہے اس لئے وہ قرآن حکیم کا گورو اور مجلسوں قبرستانوں میں خوش آہانے کے ساتھ یعنی صرف اس پہ وہ گزارہ کرتی ہے اس کی تلاوت کر کے یا دنیاوی برکت کے لئے گھروں میں قرآنی زینت تاک بنا کر رکھ دیا اپنے گھر میں بس رکھتے ہیں صبح تلاوت کی بس ٹھیک ہے یہ دیکھا تو قرآن پاک میں ترجمہ کیا بیان ہے اس کی تفسیر کیا ہے تب ہی تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا باتیں قرآن پاک میں کیئے ہیں کون سے حکامات نازل کیئے ہیں وہ یہ بات دانستہ یا غیر دانستہ جان کر یا جان بوچ کر فراموش کر چکے ہیں کہ قرآن کے مسلمانوں پر بھی کچھ حقوق ہے جن کی ادائیگی پر ان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کامیابی منحصر ہے ان حقوقی ادائیگی مطلق کے راز سے ممکن ہیں یعنی صرف قرآن پاک کی تلاوت سے نہیں ہمیں یہ فائدے ملیں گے بلکہ اس کے لئے قرآن کا فہم یعنی قرآن کا سمجھنا اور اس پر عمل بھی ضروری ہے جو تفسیر کے بغیر ممکن نہیں لہٰذا علم تفسیر ایک مسلمان کی عملی ضرورت ہے یہ ٹاپک بھی ثابت ہو گیا اس کے بعد ہے اقل و فہم میں فرق اقل ایک ہوتی ہے ایک ہوتا ہے فہم بوجھ جسے سنس کہتے ہیں سنس علاوہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے یعنی ایک سچی حقیقت ہے کہ تمام اشخاص یقصہ اقل و فہم کے مالک نہیں ہوتے کسی میں کم ہوتی ہے کسی میں زیادہ ہوتی ہے ان کی استعداد اصلاحیت ذہانت قابلیت میں نمایہ فرق ہوتا ہے ہر انسان دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اپنی تمام ایبیلٹیز کے لحاظ سے کچھ کج فہم ہے تو کچھ زود فہم یعنی کچھ کا کم کسی کو سنس ہوتی ہے کسی کو زیادہ ہوتی ہے کوئی زکی ہے تو کوئی غبی ہے یہی وجہ ہے کہ کسی بات یا کلام کو سمجھنے میں ہر شخص یقصہ نہیں ہوتا کسی بات کوئی ایک کوئی ٹوپک سمجھا رہے تو ہر کسی کو فور ہی سمجھ آ جائے گا لیکن دوسرا اس کو نہیں سمجھ سکے گا اس طرح ہر انسان میں ایک ڈیفرنس ہوتا ہے فرق ہوتا ہے پھر عام لوگوں کا کلام تو الگ رہا جبکہ معاملہ اللہ زلجلال کے شہانہ کلام کا یعنی انسان کی بات تو دور کی یہ تو اللہ تعالی کا کلام ہے یہ تو اللہ تعالی کے فرمان ہے جس کی جامیت ہمہ گیریت وسط اور شوکت کا کوئی ٹھکانہ نہیں یعنی یہ اتنی آلہ لیول کی یہ جو باتیں ہیں یہ کلام ہے بڑے سب سے آلہ لیول کے جس میں بیشمار مطالب و معنی فصاحت و بلاغت کے اسلوب اصاف کلام اور اسرار و معرف کے گلہائے رنگ برنگ کا ایک چمن راز کھولا ہے تو ظاہر ہے ایسے کلام کی تفسیر و تشریح ایک لازمی امر ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ سکیں یعنی کہ ایک اس میں یہ بات ہے کہ یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں جس کو نہ بھی کوئی علم اس کا حاصل کرے تو ہمیں پتہ چل دیں اب دیکھیں آپ اردو سیکھتے ہو تو اس کے لئے بھی آپ کو فیل فیل کی اقسام اس کے جو زمانے ہیں زمانے کے لحاؤ سے وہ سیکھنا پڑتے اس کے بعد انگلیش لیں گے انگلیش کو نہ پڑے گا اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لئے اس کی تفسیر کرنی پڑے گی اس کی اہمیت آپ کو پتہ چل گئے کہ اقل و فہم میں فرق اس کے بعد ہے علماء کی ضرورت قرآن علوم و فنون کا گنجینہ اور حکمتوں کا خزینہ یعنی قرآن علوم و فنون اور آپ نہ بھی گنجینہ کرو تو آپ قرآن علوم و فنون اور حکمتوں کا خزینہ ہے لیکن ان تمام علوم کا خزینہ کے جگہ سا چشمہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ان تمام علوم کا ہاتھہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں علم تفسیر ان خزینہ ہائی علم علمی کی کنجی ہے جس کے بغیر قرآن کے علوم و معارف بابوازیہ نہیں ہوتا یعنی علم تفسیر ایک ایسی چابی ہے جس سے قرآن پاک کے تمام خزینے ہم پہ کھلیں گے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ علم تفسیر ایک کیسی چابی ہے جس سے قرآن پاک کے تمام خزینے ہم پہ کھل جائیں گے پھر قرآن مجید بنیادی اصول و کلیات کی کتاب اس میں ہماری پوری لائف کے اصول رول بیان ہے جس سے ہم دنیا اور آخر میں کامیابی سکسس حاصل کر سکتے ہیں جس میں جذیات اور فروئی باتیں اور تفسیر سے واقفیت حاصل کی جائے اس کے علاوہ قوانین اور احکام کی تفصیل لی صورت حدود اور قیود اور ان کا طلاق واضح طور پر متعین کرنا چاہیے اس نقطے کی طرح طرف تاریخ القرآن میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے قرآن اس طرح توجہ دلائی گئی ہے کہ اس طرح کہ قرآن قلام اللہ ہی ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا قرآن میں انسانیت کی تمام دنیاوی اور اخر ضروریات کیلئے ہدایت ہیں اور تمام علوم و فنون مجود ہیں چونکہ ہدایت اور ضروریات کی انتہا نہ تھی اور قلام حد تحمل و بشرہ سے باہر نہ تھا اس لئے صرف اصول مذکور ہے اس میں رول کی طرف روح کرنا پڑتا علماء کی ضرورت علماء کو تفسیر کی ضرورت ہے اس کے بعد فریضہ نبو صلی اللہ علیہ علیہ قرآن کی تفسیر و تشریح بھی محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ ان کو کتاب کی تلیم کی وہ تو پہلے عربی جانتے تھے جن کو سکھانی تھی لیکن وہ تفسیر کا بھی ساتھ میں اس کے علم تھا دوسری قصور نیسا کی آیت نمبر وانز وف آئی میں ارشاد ہے اینا نزلنا الیکل کتاب اے پیغمبر ہم نے تم پہ سچی کتاب نازل کی تاکہ خدا کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات کا سیصلہ کرو صحابہ اکرام عرب تھے قرآن عربی زمان میں نازل ہوا یہی بات میں نے آپ پہلے بتائی ہے ان کو عربی میں کیا سمجھانا تھا بات یہاں پہ سمجھانے کی تلیم اور سکھانے کی بات تفسیر کی بات یہ وہاں پہ سمجھا جا رہا ہے کہ صحابہ اکرام عرب تھے قرآن عربی میں نازل ہوا انہی قرآن کے معنی طالب ملوم کرنے میں بظاہر کوئی دکت پیش نہیں آتی تھی لیکن اکثر اوقات انہیں بھی فہم قرآن یعنی قرآن کو سمجھنے کے لئے ان حضور سے سے سوالات کرنا پڑتے تھے اس کی ایک وجہ تو قرآن فہمی میں صحابہ اکرام میں فرق و مراتب تھا دوسری وجہ قرآن پاک مقصوص اسطلاحی زبان تھی جس نے مقصد الفاظ کو اس کے لقوی محفوم سے ہٹا کر خالص دینی اسلام استعمال کیا مثلا دین عبادت صلات و زکاة ایمان و اسلام کفر و نفاق شرق وغیرہ کے الفاظ مثال کے طور پر جس وقت نام کی آیت نازل ہوئی وَا لَمْ يَلْبِسُ ایمان وَمْ بِ ظُلْمِ اور وہ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے تو آپ صحابہ کرام کی طرف رجوع کیا اور کہا ہم میں سے کون شخص جس نے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا یعنی گناہ کا مرتقب نہیں ہوا اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ظلم کی تفسیر یعنی شرق کے ساتھ فرمائی اور فرمایا شرق بہت بڑا ظلم ہے دیکھیں صحابہ کو وہ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ایمان والوں کے بعد ظلم کس کو کہا گیا شرق بہت بڑا ظلم ہے قرآن پاک یہ آیت ہی اسے ریلیٹ بتا دی یہ تب ہی پتا چلے گا جب ہم علیوے تفسیر کو جانے گے نیکس ہم انشاء اللہ کل آپ کو کر و